رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال یعنی حلال مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسول کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسولو پاک عزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمال کرو جو عمال تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں اور فرمایا اے ایمان والو جو پاک رزق ہم نے تمہیں انعیت فرمایا ہے اس میں سکھاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو کہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور گردوہ گوبر میں بھرا ہے وہ یعنی دعا کے لیے آسمان کے طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب اے رب جبکہ اس کا خانہ حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کا لباس حرام ہے اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی